دیفنیٹلی یہ وار ہے یہ خود اپنے ایڈوکیشنل سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے جب آپ خود اپنے ایڈوکیشنل سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں اپنے جو ینگسٹرز ہیں جو آپ کے فیوچر ہیں ان کو اس لیول پہ لے جا کر ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو وہ کوئی بھی وقالت کے پیشے میں نہیں آئے اس ٹائم پہ آپ نے پری ایڈمیشن ٹیسٹ کر دیا وہ بھی ایک ڈیفکلٹ ہے پھر آپ نے سیٹ لیمیٹیڈ کر دی وہ ڈیفکلٹ ہے اب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تو آپ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو پوری طرح فالو کریں سپریم کورٹ نے اپنی ججمن میں یہ کہا تھا کہ اچی سی جونسا ہے وہ ایک کوسچن بینک بنائے گا ایک بوکلیٹ بنائے گا لیکن ابھی تک اس آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہو سکی کوئی کوسچن بینک نہیں دیا کوئی بوکلٹ نہیں دیا گیا اس میں جو کوسچنز ہیں ان کے آنسر جو ہیں وہ ڈیبیشیس ہیں اب ایک بچہ جو الل بھی کر کے آ رہا ہے پہلے تو اس سے لوگ اٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے چلو آپ نے لے لیا لوگ اٹ کر دیا تو اٹلیس کوسچن تو ریزنیبل ہو کم از کم تیس کوسچن ایسے تھے کہ جو صحیح کوسچن نہیں تھے جس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے دوہزار آرڈ میں میری انولمنٹ ہوئی ہے اور نیویمبر دوہزار سولہ تک میں کسی بھی بار کے پلیٹ فورم پہ پولیٹکس نہیں کی پھر اس کے بعد ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ آپ کو پش کیا جاتا ہے اور وہ جگہ آتی ہے فیس ویلیو اگر وہ جگہ نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے ینگ سٹرز جو اس ٹیم روڈوں پہ کھڑے ہوئے سینئرز کے لیے وکلا کے لیے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ اس ہارڈشپ سے بچ جائیں اور اپنی محنت کر کے ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ خدمت کرو گے ان کے ساتھ ان کے اچھے برے وقت میں کھڑے ہو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور اس کا ثبوت ہے یہ میری اس سال جو میں الیکشن جیتا ہوں